بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی ویان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہا ہو اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا علا الكافرین غیر یسیر ذرم ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا مندودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع انعزید یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دئیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسط دی پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے سَأُرْحِقُهُ صَغُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ نَبَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرٍ يُؤْثَر فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ سَأُصْلِهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَلَرُ نَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرُ عَلَيْهَا تِسْعَتَعَشَرُ میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھیرا لی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی پھر اس نے نگاہ کی پھر تیوری چڑھائی اور مو بگاڑا پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے میں انقریب اس کو سقر میں داخل کروں گا اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس دارو گاہیں وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائکہ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذین کفروا لیستیقن لیستیقن الذین أوتوا الكتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذین أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذین في قلوبهم وليقول الذین في قلوبهم مرض وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُبِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَوْ اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اس لیے کہ اہلِ کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہلِ کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روغ ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ قرآن تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے کلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لئحد الكبر نذيرا للبشر لمن شاءنكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمین في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلین ولم نكن طعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ ہاں ہاں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے ڈر کی چیز یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر دہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑھے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتی تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی فما تنفعهم شفاعة الشافعین فما لهم عن التذكرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتا صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں گویا گدے ہیں کہ بدک جاتی ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد رکھے اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈر آ جائے اور وہی معاف کرنے والا ہے موسیقی موسیقی